مرکزی الیکشن کمیشن کے مبصرین کی میٹنگ غیر خانونی طریقے سے شراب اور نغدی کی منتخلی پر توجہ مرکوز کرنے کا عظم سونیا گاندی کے خریبی ٹام وڈکن بی جے پی میں شامل ترنمول کانگریس کے رکنے سمبلی نے بھی تھاما بی جے پی کا دامن ویدہ کے بغیر سکھ اخیرت مندوں کو پاکستان کے کرتارپور صاحب جانے کی ہوگی اجازت ہند پاک کے درمیان کرتارپور رہداری معاملات کو دائے کرنے کے لیے ہوئی میٹنگ اور انخریب ٹی آرے سرکان پارلیمنٹ کے ساتھ کریں گے کیسی آر میٹنگ لوگ سبا انتخابات کی حکمت عملی پر ہوگی بات چیئے آداب میں ہوں سید حبیب الدین خادری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ہے الیکشن کمیشن نے لوگ سبا انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں آج دہلی میں ای میٹنگ کی مرکز کے انتخابی مبصیرین اور مشاہدین کی میٹنگ طلب کی گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر سنیر ارورا اور انتخابی کمیشنر اشوک نواصا کے علاوہ سوشیل چندر نے ان احکام کو تفصیلات سے آگاہ کیا درس مارچ کو انتخابات کی تواریخوں کے اعلان کے بعد اس طرح کی یہ پہلی میٹنگ ہے مبصیرین اور مشاہدین کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران ان کی ذمہ داریوں سے واقع کروایا گیا الیکشن کمیشن نے کالے دھن کے استعمال پر کنٹرول کے علاوہ رائے دہندوں کو شراب اور منشات جیسی چیزوں سے بچانے کے لیے واقعات پر خوابو پانے کا عظم کیا ہے اس زیبن میں انتخابی مشاہدین اہم کردار ادا کریں گے الیکشن کمیشن کی ٹی میں سولہ سے انیس مارچ کے درمیان مغرب بنگال تریپورا آسام اور منیپور جیسی ریاستوں کا دورہ کریں گی زیاست کے چیف الیکٹرول آفیسر رجت کمار نے کہا ہے کہ انتخابی دابطے اخلاف نافذ ہونے کے لے کر اب تک ساڑھے چار لاکھ پوسٹرز ہٹا دی گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ سرکاری دفاتی سے سیاسی خائدین کی تصاویر ہٹا دی گئی ہیں فلائنگ اسکوائٹ تشکیل دے کر مختلف امور کی نگرانی کی جا رہی ہے رجت کمار نے بتایا کہ نغدی شراب کی منتخلی پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ تیسیس ازلہ میں ڈی ای اوز کو مخرر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فرضی پر لازمی طور پر کاروائی کی جا رہی ہے ذات پات مذہب علاقہ زبان کی بنیاد پر ووٹ نہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے چیف الیکٹرول آفیسر نے بتایا کہ تعدہ طور پر تین لاکھ ووٹرز نے اپنا نام درج کروایا اور پھر اس سے رائدہ ہندگان میں نام شامل کروانے کا موقع کل تک رہے گا یہ کہ اسی سے عسain کو کوپ ampity ڈھنکے کانگریس کے سینئر لیڈا جان commandlt میں شامل ہو گئے ہیں سینئر بی جے پی لیڈر وہ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے دلی میں پارٹی ہٹکوارٹر پر ان کا خیر مقدم کیا ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی آرجون سنگھ نے بھی بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ایم پی کے بی جے پی لیڈر کیلاش ویجے ور گیا اور مغرب بنگال میں انتخابی مہم کمیٹی کے سربراہ مکل رائے نے ان کا بی جے کن بھی بی جے پی میں شامل ہوئے ٹام بڑکن نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی دہشتگردوں کی جانب سے سرزمین ہند پر دہشتگردانہ حملے پر کانگریس کا ردعمل کافی افسوسناک رہا ہے اس لیے انہوں نے پارٹی چھوڑنے میں آفیت سمجھی یاد رہے کہ ٹام بڑکن سونیا گانڈی کے کافی خریبی رہے ہیں اور وہ کیرل کے زلہ تریفچور کے رہنے والے ہیں اور ایک رومن کیتھلیک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جائش کے سرغنا مسعود اذر کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کی تجویز کو چین کی جانب سے ویٹو کی جانے پر بی جے پی نے گہری مایوسی کا ادھار کیا ہے بی جے پی کے سیڈیر خائد اور مرکزی وزیر عوی شنکر پرساد نے اس معاملے میں راہل گانڈی کے نظریات کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ راہل گانڈی کا ٹویٹ پاکستان میں سرخی بننا چاہیے کانگریس صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ چین کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے پر وزیراعظم موڈی کو چین پر اپنے رد عمل کا ادھار کرنا چاہیے راہل گانڈی نے لکھا تھا کہ چین نے اس معاملے میں ہندوستان کے خلاف خدم اٹھایا اور وزیراعظم نے ایک بھی لفظ نہیں کہا روی شنکر پرساد نے یاد دلایا کہ مسعود اظہر کو عالمی دہشتگرد خرار دینے کی تجویز پر یو پی اے دور حکومت میں بھی چین نے رکاوٹ ڈالی تھی حکومت نے پاکستان سے کہا ہے کہ دہشتگردی اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی پاکستان اگر ہندوستان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اسے دہشتگردی پھیلانے کے عمل کو روکنا ہوگا پیشے یہ ریپورٹ پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ دہشتگردی اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی پاکستان اگر ہندوستان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اسے دہشتگردی پھیلانے کے عمل کو روکنا ہوگا وزیر خارجہ سچمہ سوراد نے کہا کہ دہشتگرد تنظیم جائش کے سربراہ مسعود اظہر کو ہندوستان کے حوالے کر کے پاکستان کے وزیراعظم ممران خان اپنی سیاسی سوچ بوجھ ثابت کر سکتے ہیں سچمہ سوراد نے دلی میں مناخدہ ایک پروگرام میں دہشتگردی پر پاکستانی حکومت کے بیانات کا مزا خورایا انہوں نے کہا کہ پلواما میں دہشتگردانہ حملے کے بعد پاکستان نے ایسے دوہرے کردار کی مثالیں کئی بار پیش کر دی ہے یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے کہا تھا کہ جائش سربراہ مسعود اظہر پاکستان میں ہے جبکہ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ جائش کا پاکستان میں کوئی وجود ہی نہیں ہے ستائیس فروری کی ائر سٹرائک کا حوالہ دیتے ہوئے سشما سوراج نے سوال پوچھا کہ جائش کی جانب سے پاکستانی فوج نے ہم پر حملہ کیوں کیا سشما سوراج کے مطابق پاکستان جائش کو اپنی سرزمین پر نہ صرف سرگرمیات چلانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے رخمات بھی دستیاب کراتا ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے معاملے میں پاکستان عالمی برادری کو گمبرہ کر رہا ہے جب جو اپنے آپ کو بہت سچا دکھا رہے ہو نیا سوچ نیا پاکستان تو جرہ نیا ایکشن بھی کر کے بکھا دو بھی تو مسلود ہے جب کو کر دو ہمارے 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 ہم سمجھ جائیں گے کہ نیا پاکستان نئی سوچ والا پاکستان نیا ایکشن کر رہا ہے جو باقیوں سے سنبند ہیں اور اتنے اچھے ہیں ان سے بھی ہو سکتے ہیں بشت کے یہ اپنے یہاں کے آتنکوادیوں کے خلاف تٹھور کاروائی کریں اور اپنی دھرتی سے بھارت کے خلاف آتنکوادی کے خودیاں بند کریں تو ان سے بھی سنبند اچھے ہو سکتے ہیں بیرو ریپورٹ دور دشن نیوز کرتارپور رہداری سے سیکھ آخیدت مندوں کو زیارت کی سہولت دینے پر آج ہند پاک کے بیچ دوستانہ ماحول میں مذاکرات ہوئے ہندوستان نے کرتارپور رہداری کھولنے کے روح پرور کو برخرا رکھنے پر زور دیا ویزا کے بغیر مذہبی سفر کی سہولت دینے کا اعلان کیا گیا ہے پیش ایک ریپورٹ آج اٹاری واغہ سرحت پر ہندوستان کی جانب سے پہلی ہند پاک میٹنگ ہوئی ہندوستان کے سکھ آخیدت مندوں کو گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور جانے میں سہولت اور آسانی فراہم کرنے کی غرض سے ہند پاک کے درمیان ہوئے معاہدے کے مسوعدے پر بات چیت ہوئی ہے ویزارت خارجہ کے مطابق ہند پاک نے مختلف پہلوان پر جامع اور تعمیری مذاکرات کیے ہیں اور تیزی سے رہداری کو کارکرد بنانے سے اتفاق کیا گیا ہے آج ہندوستانی وفت کی نمائندہ ویزارت امور داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری اس سی ایل داس نے کی جبکہ پاکستانی وفت کی سروراہی پاکستان کے ویزارت امور خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد فیصل نے کی ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ سیکریٹی کو قلیدی اہمیت دے گا اور پاکستان کے ساتھ تبادل خیال صرف کرتارپور صاحب یاترہ سے متعلق ہے وہ part میں ڈosiان سارے کے ساتن کے ساتھ پوگھر ہے یہ bizim empre ers معنی کروکے پاکستان کے ساتھ تباہ چاہر میں لیوجودگ gallہ سکتہ دنیا جایا ڈیو 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 انتاکٹر محمد رہت دنیا اس پر شہітьیم دنیارف کی تا globانdoo ہے ٹیادی اتاری ت permissions سے میرے اور شکتا تھام بیشت را Bro Simoneان Detailéra وکارتیر کرتاduction گیا پاکستان ر vidéo سیے ضرور پیچھیں کچھ بچے اخوائیں کچھ میرا لٹلیت میں Blue Sights ج peer شاق من 마련 شغفہ ído بوچے اندار Xامofer ساعد کرتے ہیں ج leadam ملات رہن nih ایک فضاهاد کچھ grin Pillgrini after تجائے کچھ سہões دوچوبے année بیرو ریپورٹ آخر میں دیکھئے سرخیاں ایک بار پھر اور ہمیں دیجئے اجازت آدھا مرکزی الیکشن کمیشن کے مبصرین کی میٹنگ غیر خانونی طریقے سے شراب اور نغدی کی منتخلی پر توجہ مرکوز کرنے کا عظم سونیا گاندی کے خریبی ٹام وڈکن بی جے پی میں شامل ترنمول کانگریس کے رکنے سمبلی نے بھی تھاما بی جے پی کا دامن ویدہ کے بغیر سکھ اخیدت مندوں کو پاکستان کے کرتارپور صاحب جانے کی ہوگی اجازت ہند پاک کے درمیان کرتارپور رہداری معاملات کو دائے کرنے کے لیے ہوئی میٹنگ اور انخریب ٹی آرے سرکان پارلیمنٹ کے ساتھ کریں گے کیسی آر میٹنگ لوگ سبا انتخابات کی حکمت عملی پر ہوگی بات چیت